دوستو منسون سیزن ختم ہوتے ہی لوگ یہاں پہ پرنٹر پلانٹ کی گٹنگ یا سیڈلنگ لگانا شروع کر دیتے ہیں لیکن جو دو تین مہینے ابھی باقی ہیں سردیاں آنے کے لیکن یہاں پہ اگر ہم چاہے تو دو تین مہینے میں اپنے گارڈن میں اچھے سے فلاورنگ لے سکتے ہیں کچھ ایسے کریپر وائن بیل والے پودھیں لگا کے تو یہاں پہ میں الامنڈا وائن کا کریپر دوستو وائن ہے ان کو لگانے چاہ رہی ہوں اس میں دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کیپ جو باسکٹ ہوتی ہے پلانٹ میں لگے ہوئے کٹنگ اس میں لگائی جاتی ہے دوستو ہمارے پلانٹ کی گروتھ کو روک دیتے ہیں تو ان کو بلکل ہمیں ہٹا دینا چاہیے نہیں تو جڑ بڑھنے نہیں دیتی ہیں جو ریڈ سوائل ہوتی ہے اس سے ہمارے پلانٹ جلدی سوکنے لگتے ہیں تو دوستو بات کری تھی میں وائن کریپر اور بیل کے پود کے بارے میں دوستو یہ جو دو تین مہینے بھی سورتی آنے سے پہلے بچی ہوئے ہیں ان میں ہم بیل والے پودے سے اچھے سے فلاوریں لے سکتے ہیں جس میں سے الامنڈا چو بائن ہے بہت اچھے سے ہیبی بلومنگ کرتا ہے اس میں یلو کلر کے فلاور کھلتے ہیں اور بہت زیادہ ہیبی بلومنگ کرتے ہیں تو یہ پودے اگر آپ نرسرے میں لینے جائیں گے تو سو ڈیر سو تک کہ یہ پودے آپ کو ملیں گے اور فلاور دستو میں پک لگائی ہوئی اس درکی کہ اس میں فلاور پر آتے ہیں اور ان میں جو بوش والے بھی ہوتے لیکن یہ فائن والے ہیں اگر آپ کو ملے کہیں تو لاکہ آپ کو کٹنگ سے گروب کر سکتے ہیں نرسری ملینے جائیں گے تو سو ڈیر سو ڈو سو تک کہ اس درکی کے پلانٹ ہی دیتے تھوڑا سا مطلب کوسلی آتا ہے لیکن ایک بارہ جائے گا نا تو آپ کے گارڈن سے کبھی جائے گا نہیں ان کو ڈاریکٹ سن لائٹ سے یہ ہوتا ہے اور جو ان کی خواد ہوتے دوستو برمی کا پوشٹ دے سکتے ہیں کچن ویشٹ بھی دے سکتے ہیں تو ابھی مانسون جانے کے بعد یہ کریپر دوستو اپنے گارڈن میں شروع ریٹ کریے گا المنڈا وائن تو بیسٹ اپسن ہے تو انہیں آپ مطلب ہے بیل ہوتی ہیں اگر ان کو کسی چیز کا سپورٹ دیں گے نا تو بہت زیادہ اچائی تک جائے گا اور نیش دوستو جو ہمارا کریپر ہے وائن جو کہ اچھے سبھی اچھے بلوم کرے گا آپ کے گارڈن میں تو وہ ہمارا یہ رنگون کریپر یعنی ہماری مدو مالتی ہے جو کہ یہ بھی بہت اچھے سے چل ج جاتا ہے کٹنگ سے یہ بھی لگتے ہیں تو ان کو بھی دوستو آپ بھی لگائیے گا اور یہ بتا دو گرمی جیسے شروع ہوتی ان کو بھی کھلنا شروع ہو جاتا ہے ان کی دوستو بہت سی بیرائیٹی میں نے دیکھی ہوئی ہے ہمارے پاس خود ہی تین بیرائیٹی سے سائیڈ میں ایک گریپ چل رہی ہوگی یہ والی فیرائیٹی جو کی ملٹیپل پیٹل کی ہیں اور ایک جو میں بھی لگا رہی ہوں یہ دیسی والی سنگل پیٹل والی ہیں تو میں بتا دوستو یہ میں جب سے پودا لے کر آئے ہوں تب سے ہمارے گارڈن میں اسی طریقے سے کھل رہے ہیں ایزا کوئی تین نہیں گیا جس میں پھول نہ آیا ہو دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ان کے پھول آتے ہیں یہ دیسی والی ویرائیٹی ہے کٹنگ سے لگ جاتی ہے اگر ابھی کٹنگ سے گروہ کریں گے تو آرام سے چل جائیں گے تو ان کے آپ لوگوں کو پتا ہے کتنی ابھی بلومنگ کرتے ہیں دیوار میں بھی چڑھا دیں گے تو لگ جاتی ہے نیشتیا پر دوستو ہمارا جیسمن ہے یعنی چوہی کا پلانٹ ہے بہت زیادہ گھس خوزبو دینے والا پودا ہمارا چاہتا ہے تو یہ بھی گارڈن میں ابھی میرے اچھے سے فلومنگ کر رہا ہے اور میں دوستو بتا دوں یہ سارے جیتے فلاور پلانٹ ہیں جب سے باریس ہوئی ہے تب سے کھلنا شروع ہوئے ہیں اس سے پہلے ان میں ایک دو فول آ رہے تھے ابھی میں بتا دوں پرزنٹ ٹائم میں بہت اچھے کنڈیسنز میں ہیں اور ابھی اور بھی دو تین میں اچھے سے فلومنگ کریں گے تو دوستو جو ابھی ویٹر والے پلانٹ ہیں تو ہم سیپلنگ تیاری کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں ان کی بھی ہم ابھی کٹنگ اب پلانٹنگ کر سکتے ہیں نیشنیاں پہ دوستو مارا بڑھا لیا ہے یا چینیز ان کو بولتے ہیں اور یہ کٹنگ سے میں نے گروہ کری ہوئی ہے مرسری گئی تھی وہاں سے میں نے ایک چھوٹی کٹنگ علاقے اپنے گارڈن میں ایڈ کر لی ہے اور دوستو اس میں یلو کلر کے فلاور ساتھی جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصور لگتے ہیں اور ابھی دوستو ماری یہ تو کٹنگ بلا میں جب لگائے تھے تب شیئر کر رہی تھی ابھی پرزن میں اس میں یلو کلر کے فلاور کھلنے لگے ہیں تو یہ بھی ایک بیل ہوتی ہے اگر ہینگنگ میں لگاتے ہیں تو بہت اچھے سے چل ساتی ہے تو یہ بھی آپ کو کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں اور اگر جمین میں لگتی ہے تو پورا جہاں پہ جمین گراؤنڈ ہوتا پورا کبر کر لیتی اس طریقے سے بہت تیجی سے یہ فائلنے والے پودے ہوتے ہیں تو وڈیلیا کو بھی اپنے گارڈل میں دوستو جرور ایڈ کریے گا بہت ایک بسورت اور فلاور چھوٹے چھوٹے آتے ہے تو کیا لیکن یہ چاہتے بھی نہیں اپنے گارڈن میں ایک بار گراظ آتے ہیں نیس تو تو ہمارا پوکن بھی لائے تو یہ پرماننٹ پلانٹ ہے یہ بھی ایک گریپر یہ فائن ہی ہے اگر ان کو دیوال پر بالکنی میں یا کہیں بھی گرم لگا دیتے ہیں تو وہ پوری بالکنی آپ کو کبر کر لیتے ہیں ڈھگ دیتے ہیں ہمارا جو میں ہمیں سے سوچتی ہوں نا یہ پہلے پلانٹ میں اتنا کبر نہیں کروا سکتی اپنے گارڈن کو تو میں بہت سائی رکھتی ہوں تو آئے ٹائم میں ان کو کٹائی کٹائی شٹائی کرتی رہتی ہوں اور ان کے پلانٹ دوستو میرے پاس کلر ہے جو یہ تو پنک والا ہے ایفریر والے اور بھی میرے پاس ہے وائٹ اورنج ہے ایک میں تو دو کلر اورنج اور ریڈ کلر آتا ہے بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو یہ بھی دوستو خوبصورے لگتے ہیں دیکھنے میں وائن ہی ان کو بول سکتے ہیں کلی پر تو انہیں بھی آپ جرور اپنے گارڈن میں کٹنگ سے ابھی لگا سکتے ہیں تو بینہ دیری کے جرپٹ سے اگر ان سارے پودے آپ کو دیکھتے ہیں تو جرور اپنے گارڈن میں ایڈ کریے گا تو فیلال میں بہت سارے سے کٹنگز تیار کری ہوں ابھی تو اور ریشت جو ہمارا یہ دوستو ہے فائر کریکر ہے اس کی بھی کٹنگ میں نے بھی لاش ویڈیو شیئر کری تھی کٹنگ کی اس کی تو ابھی لگ جائے تو اچھی بات ہے اور یہ گرا� کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں مجھے تو یہ پتلی پتلن کے پتیاں ہوتی ہیں اور کٹنگ میں نے بھی لگائی ہوئی ہے سکسس ہو جائے تو اچھی بات ہے میں شیئر بھی کروں گی اگر ہماری یہ کٹنگ سکسس ہوتی ہے تو میں نے تو یہ مقصد ہوتا کہ کٹنگ سے دیرو سارے فریوے پودے ایڈ کریں تو میں یہاں اپنے پلانٹ وینڈ کو دے دی تو ان سے میں بھی لے آتی ہوں تو ایسے ایکچینج کرنے چاہیے پلانٹ اگر آپ کے پاس پوسیبل ہو تو آپ دے سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں میں چھوٹی سی کٹنگ یہاں پہ لے رہی تھی جب میں لگا رہی تھی اسے ٹائم پہ دیکھیں یہاں سے ایک اس ٹیم اس طریقے سے توڑ کے میں لگانے والی تھی تو یہ فائر کریکر کو بھی اپنے گارڈن میں دوستو شرور ایڈ کریں اور نیچ دوستو ہمارا یہ خوبصورت سا ہے پلیڈنگ ہارٹ تو یہ بھی ایک فائن ہے جسے ہمارا بھوکن بھی لانی ہوتا ہے ویسے یہی بھی ہے تو اب یہ چھوٹا ہے تھوڑا سا وہ بیل ہے یہ بھی دوستو بہت تیجی سے بڑھتے ہیں میں جب لے کر آئی تھی گرمی مجھے لگتا ہے یہ بلانٹ میرا مر چاہے گا لیکن دوستو جس کی امید نہیں ہوتی نا بہت اچھا سا وہ مطلب وہ امید بنا دیتا ہے دیکھ سکتے ہو بہت زیادہ ہے بلومنگ ابھی تو یہ اندر تھوڑا کھیل ہوا تھا پرسنٹ ٹائم میں بتاؤ تو بہت زیادہ کھیل رہا ہے اور بھی ختم بھی ہو رہے ہیں کہ فلاورنگ جو پیرس ہوتے ہیں تو ان کو میں پینچ کر کے پھر سے ان سے پھول لینا چاہوں گی تو ابھی تو بلائنگ کا ٹائم میں چل رہا ہے فلاورنگ کو پرمنل فلاور بلانٹ میں کبھی بھی یہ فلاورنگ کر سکتے ہیں تو یہ بلیڈنگ ہارٹ کریپا رہی ہے وائن جس کو بولتے ہیں ان میں دو کلر آتے ہیں کہ ریٹ آتے ہیں اس طرح سے اور ایک یہ ہے ہمارا جو دیکھ سکتے ہو وائٹ پنک میں ہے تو کٹنگ سے اس طرح لگ جاتا ہے تو تھوڑا مچھور بلانٹ ہو تو اس کے بھی کٹنگ میں جب رو کروں گی ملٹیپلائی کرنے کی کوشش کروں گی نیشٹی یہاں پہ تو تمہارا خوبصورت سا ہے ماننگ گلوری تو میری خیال سے ماننگ گلوری بھی تھوڑا سا کلر رنگ چینز کرتے ہیں کیا ہوئیتا ہے نا یہ بینٹر ٹائم میں بہت اچھی سنگر جو ڈار کلر آتا ہے ابھی اس طرح کی سنگر کلر آ رہے ہیں کلیاں دیکھ سکتے ہیں کتنی جیروں سارے آ رہے ہیں میں ماننگ میں جب بھی جاتی ہوں گارڈن میں تو ان کو دیکھ کے دوستو میرا دن بن جاتا ہے ہمیشہ اسی طریقے سے ہمارے گارڈن میں کھلتے رہتے ہیں دیکھنے میں تو دوستو یہ تھوڑے سے نا پرپل ہے لیکن مجھے تھوڑے سے بیلو دیکھ رہے ہیں اور اچھی بھی لگ رہے ہیں دیکھنے میں تو یہ سارے خود سے سیٹ سے ہو گئے ہوئے ہیں میں نے بالکل بھی نیک گروہ کیا ہے تو یہ بھی ایک وائن ہی ہے بیل جس کو ہوتے ہیں ماننگ گلوری نیش دوستو ہماری ایک بیل ہے یہ اپراجتہ بیل اور یہ بھی مطلب میرے پاس دو ریٹیز کے ہیں ایک ملٹیپل پیٹل کے ایک سنگل پیٹل کے تو یہ بھی اچھے سے چل رہے ہیں بینا کچھ سیڈ بن رہے تو دوستو ہمیشہ اگر سیڈ پورٹ بنتا ہے تو ایک دو رہنے دیجئے باقی آپ بالکل سیڈ پورٹ کو ہٹا دے اس سے کیا ہوتا اگر سیڈ پورٹ لگے ہوئے ہوتے تو پلانٹ آپ کے خراب ہو جاتے ہو ٹائم ایسا آتا ہے نا ان میں پلاور بھی نہیں بنتے بس سیڈی سیڈ رہ جاتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کا پلانٹ انہیلتی ہو جاتا ہو مرنے کے گھرار پہ بھی آ جاتا ہو تو ان کو اب ضرور ہٹا دیا کریں نیشٹیہ پہ دوستو ہمارا ہے یہ دھن برجیا ہے یہ بھی ایک وائن ہی ہے یہ دیکھ سکتے کس طرقے سے پھیل رہی ہے تیجی سے اور اس کی بھی میں نے بھی کٹنگ گرو کری تھی آپ لوگوں کو میں نے دکھایا ہے کٹنگ جب لگائی تھی ریپورٹ بھی کرے ہوئی تھی تو اس پہ بلو کلر کے فلاور آتے ہیں جب کہ مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے یہ یلو اور بلو رہتے ہیں تو کٹنگ سے آسانی سے لگ جاتے ہیں رہنے سے اس میں میں نے کوشش کری لگانے کی دیکھیں اس طرق سے پتلی پتلی بین ہے فول بھی آتے تو یہ مطلب جہاں پہ لگا ہوا ہے وہاں پہ ان کو سیڈ والے ایریا پر رکھا کہ اگر ہوں ڈاریکٹ سن لائٹ ملے تو اچھے سے فلاپنگ کریں نیشٹ یہ ہے دوستو ہمارا ان کو ہم سیپریس وائن بولتی سٹار وائن گنیس بیل کئی ناموں سے ان کو ہم لوگ بلاتے رہتے ہیں تو یہ سیڈ سے تو بیجلی ہوگی جاتا ہے میں بلکل بھی لگانا نہیں پڑتا ہے جیسے پول کل رہے ہیں پول مرچانے کے بعد دو تین دن میں سیڈ بلکل مچھور ہو جاتے ہیں ریڈ پنگ کلر وائٹ کلر آتے ہیں تو یہ بھی مطلب پھر ہی میں ایڈ ہوا ہے میرے گھاڑا بھی دیکھیں کس طریقے سے یہ آمکہ تھوڑی چی تینی ٹوٹی ہوئی تھی نا گنے میں میں نے اس طریقے سے کار دیا تھا دیکھے سیڈ ان کے اس طریقے سے ہوتے ہیں اسی میں میں نے بیل کو لپیڑ دی نہیں تو یہ بہت زیادہ پلانٹ جو آس پاس رکھے ہوتے ہیں ان کو بھی کور کر جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں تھوڑا سا دھیان دینا ہوتا ہے نہیں تو پلانٹ ہمارے کور کر لیں گے تو خراب ہو جاتا ہے نیچ دوستو یہ موگرا ہے موگرا بھی ایک بیلی جس کو بیلا بولتے ہیں بیلا نام سے تو وہ بھی ابھی بچے سے ہمارے گاڑن میں کھل رہے تھے لیکن میں کیا وہ کرتی ہوں بیلا کو پرون کر دیتی تاکہ گھنا بنا رہے اگر وہ بیل کا روپ لیں گے تو پلانٹ ہمارے کھراب ہونے لگتے ہیں تو یہ سارے پروبلمز میں نے کریٹ کرنا چاہتے ہو اور اتنا اسپیس بھی نہیں گارڈن میں کیونکہ میں بیل کا روپ علمانڈہ ہے تھوڑا سے میں اس کو دھونگی جگہ اسٹارڈیو میں جب ویڈیو دکھائیتی ہو کیونکہ موگرا تو چھوٹے پوتے دکھانے ہی اچھے لگتے ہیں تو یہ تھی آج کی دوستو ہمارے ویڈیو یہ ہے ہمارا دوستو بتا دو چاہتے خوبصورت سا پلانٹ ہے اس کا نام ہے دورنٹا بولتے دوستو سوری ریلیٹ یاد آیا مجھے تو یہ بھی کٹنگ سے میں نے لگایا ہوا ان کے جو فلاور ہوتے سور سا ہینگ کرتے بلو اور فلاور ہینگ کرتے تو اچھے لگتے ان کو بھی کٹنگ سے اپنی گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہاں دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں میں نے کچھ ایسے creeper find اور بیل والے پود ہی آپ لوگوں کے سار شیئر کریں ہیں جنہیں آپ ابھی اس بارز کے بعد اپنی گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر دوستو آپ لوگ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ہمارے لائک شیئر ہو اور سبسکرائب شروع کریں ان بیل کو ہمیسے دھوپ پہ ہی رکھے گا اور یہ جو تو تین مہینے کا فیر ہوتا کھلنے کا بہت اچھا ہوتا ہے تو بینہ دیرے اپنی گارڈن میں شروع ایڈ کریں ملتے دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سبھی اپنا خیال رکھے گا ہیپی گارڈن